کیا حال ہے اس سمیں تھیئٹر میں چلنے والی آدی پرش کا یہ جانکاری دینے کے لیے میں نے خاص آپ کے لیے ایک ڈیٹا منگوایا ہے اور اس ڈیٹا کو ذرا غور سے سنیے اپنی ریلیس کے آٹھ میں دن تک آتے آتے آدی پرش تین کروڑ پچیس لاکھ کے آسپاس سمٹ کر رہ گئی ہے اور اتنا ہی نہیں اب اس فلم کے شوز کینسل بھی ہو رہے ہیں ممبئی ڈلی سمیت کئی مہانگرو میں اس کے شوز کو اسی لیے کینسل کر دیا گیا کیونکہ جو منمم نمبر ریکوائیڈ ہوتا ہے کسی بھی شو کو چلانے کے لیے جسے کسی شو کو چلانے کا خرچہ نکلے اتنے لوگ بھی نہیں آ رہے ہیں ایک ڈیٹا میں آپ کے سامنے شیئر کرتا جا رہا ہوں جو ابھی ابھی میرے سامنے آیا ہے دیکھئے سب سے پہلے کہا گیا کی پہلے دن کی جو اس کی کمائی تھی ہم صرف بھارت کی بات کر رہے ہیں ہم کے دیش کی وہ قریب 86 کروڑ 75 لاکس کی تھی صرف ہمارے دیش بھارت میں دوسرے دن 65 کروڑ 25 لاکس ہو گیا تیسرے دن 69 کروڑ کیا سپاس تھا چوتھا دن 16 کروڑ آ گیا پانچوہ دن 10 کروڑ آ گیا چھٹے دن 7 سات کروڑ آ گیا ساتھویں دن ساڑھے پانچ کروڑ آ گیا اور اب یہ زیرو کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ آٹھویں دن کمائی پہنچ گئی ہے 3 کروڑ 25 لاکھ پر ان فاکٹ ممبئی میں جو گیٹی گلیکسی ٹھیئیٹرز ہیں ان کے مالک نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ ایسی فلم بنانے والوں کو جیل بھیج دینا چاہیے سوچئے اس طریقے کا رسپونس آ رہا ہے ٹھیئیٹر مالکوں کی طرف سے جنتہ کی طرف سے جو آ رہا ہم نے دیکھ لیا لیکن ٹھیئیٹر مالک تک یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسی تم نے کوڑا فلم کیوں بنائی ہے جس کی وجہ سے لوگ اتنے غصے میں ہیں اتنا پیسہ خرچ کیا تم نے تم نے ہمارے ٹھیئیٹرز کو لیا اور لوگ تو ٹھیئیٹر پہنچ ہی نہیں رہے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے کیونکہ دیکھئے ٹھیئیٹر مالک جو ہوتے ہیں وہ اسی بات پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ بھئی فلم لگائیں گے لوگ فلم دیکھنے آئیں گے اسے ان کا دھندہ چلے گا اب آپ نے فلم لگائی ایسی کہ جسے لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس کو دیکھتا لوگ گالیاں نکال رہے ہیں تو ظاہر ہے ٹھیئیٹر مالکوں کا گصہ بھی خوٹ رہا ہے میں ساتھی آپ کو یہ بتا دوں کہ منوش جیسا ہی جو گیٹی گلیکسی یہاں بومبے بینڈرہ میں ٹھیئیٹرز ہیں سنگل سکین ٹھیئیٹرز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کل ان کیاں دو شو کینسل ہوئے جو لوگ پریچت ہیں ممبری سے وہ جانتے ہوں گے بینڈرہ جیسا ایریا جہاں پہ گیٹی گلیکسی ہے جہاں پر ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے ہمیشہ شوز ہاؤس فل جاتے ہیں وہاں اگر شوز کینسل ہو رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ستیتی کتنی کم بھی رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو شوز کینسل ہو گئے ہیں آج بھی ہمارا میٹنی شو کینسل ہو سکتا ہے فلم جلدی زینما گروں سے اتر جائے گی ہمارے ساتھ ساتھ کئی تھیٹر مالکوں کو بھاری نقصان ہوا ہے یعنی آپ نے منوج منتشر اور اوم رہوت نے ایک ایسی فلم بنائی جس میں آپ نے اتنے استرہین ڈیالوگز لکھے کہ لوگ اس کو دیکھ کر بھڑک گئے تھیٹر مالکوں کو نقصان ہو رہا ہے اور اب لوگ لگاتار آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں میں آپ کوئی بھی بتا دوں اگر ہم صرف اس سال ریلیز ہوئی فلموں کی بات کریں لیکن یہ فلم پوری طرح سے گھاٹے میں جا رہی ہے کیونکہ صاف دیکھ رہا ہے منافع کمانت و دور کی بات یہ فلم اپنی لاغت بھی نہیں نکال پائے گی کیونکہ اب آٹھ میں دن تک آتے آتے استطیع ہو گئی یہ شوز کینسل ہو رہے ہیں جس فلم کے شوز کینسل ہونے شروع ہو جائیں آپ مان کر چلیے کہ وہ اس کا ڈبا گول ہو گیا ہے اور OTT والے بھی کیا پیسہ دیں گے OTT پر ریلیز ہوگی نہیں ہوگی پدھان منتری موڈی جیس تو آگرے کیا ہے سینے ورکرس اسوسییشن نے کی بھی اس کو OTT پر بھی ریلیز نہ کیا جائے تو جس فلم کے ویرودھ میں پورا زمانہ آ گیا ہو اور جو فلم بنانے والا یہ کہہ رہا ہو کہ ہم تو نئی جینریشن کے حساب سے بنائیں گے رامائن مطلب ابھی تک ہم نے سنا تھا کہ یہ رامائن کے حساب سے نئی جینریشن چلتی ہے لیکن یہاں تو یہ رامائن کو نئی جینریشن کے حساب سے چلانے لگے تو کیا ہو یہی حال ہے اس سمیں بہت پورا حال ہے بہت طرح کی خبریں آ رہی ہیں تمام میسیجز آ رہے ہیں میں بہت سارے ویڈیوز اسی لئے اس پر بنا رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ اس منچ کو مجھے آپ کی آواز بنانا ہے جنتا کی آواز بنانا ہے مجھے آپ کی آواز بنانا ہے